اسلام علیکم میں ہوں زینب گندل اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنی سکن کو یانگ یوتفل ہیلڈی اور فریش رکھ سکتے ہیں آپ نے ہمیشہ سے سنا ہوگا اپنی نانیوں سے دادیوں سے کہ چاولوں کا پانی جو ہے وہ اپنے بالوں میں لگاؤں بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں اپنی سکن پہ لگاؤ تو سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے لیکن ہم چاول موسلی اسی لیے نہیں لگاتے کیونکہ ہمیں اس کو پہلے بنانا رکھنا تھنڈا کرنا اور پھر سکن پہ اپلائے کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے لیکن سلطن پیور نے آپ کے لیے یہ کام بہت آسان کر دیا ہے اور سبھی طرح کے پروڈاکس جو آپ کے سکن کے لیے اور بالوں کے لیے ریکوائیڈ ہیں وہ بنا دیئے ہیں جس کے اندر موجود ہے آپ کا رائس سکراب اگر آپ سکراب کو ڈیلی ویسلز پہ ہفتے میں دو بار آپ استعمال کریں تو ساری جتنی بھی ڈیڈ سکن ہے اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں بہت ایزیلی آئل جو ہے آپ اس کو اپنے بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں پرمنٹڈ رائس وارٹر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آپ اپنے بالوں میں لگائیں تو بال ہیلڈی لانگ اور شائنی رہتے ہیں تو آپ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ چاول جو ہے ان میں ایسی کیا پروپٹیز ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ینگر لکنگ رکھتے ہیں چاولوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی ہیرن پروپٹیز رکھی ہیں جن کو ہم اگر کھاتے ہیں تو بھی وہ بینیفیشل ہیں اگر ہم اپنی سکن پر اپلائے کرتے ہیں تو بھی بینیفیشل ہیں اور اگر ہم ان کو کسی پروڈاکٹ کی فارم میں یوز کرتے ہیں تو بھی وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں سکراب استعمال کرنے سے آپ کی دیڈ سکن جو ہے وہ ریمونٹ ہوگی رائس جو ہے وہ آپ کی ملاتونین کی جو پروڈاکشن ہے جو اس کو کم کرے گا اس کی پروڈاکشن کم ہونے سے کیا ہے جو آپ کا سکن ٹونڈ ڈاک ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن اس کو کم کرے گا اور آپ کی سکن جو ہے وہ فیر اور ینگر لکنگ ہوتی جائے گی آپ چاولوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو بنانا بہت مشکل لگتا ہے تو ان پروڈاکٹس کا آج ہی استعمال شروع کریں اور ہمیشہ یانگ اور ہیلڈی رہیں سکن کو اچھا رکھیں اپنی فائن لائنز رنکلز کو ختم کریں اور ہیلڈی رہیں Thank you so much موسیقی